اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل سالح کیا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس کے قبل کھانے کو دیا گیا تھا اور ان کو ایسی روزی دی جائے گی جو ایک دوسرے سے متشابہ ہوگی اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ ہر ترہیب یعنی درانے کے بعد ترغیب یعنی رغبت دلانا اور ہر خوشخبری کے بعد دھمکی کا ذکر ہوتا ہے اس لیے جب کفار اور ان کے عمال و عقاب کا ذکر ہو چکا تو مناسب تھا کہ اہل ایمان اور ان کے لیے بشارتوں کا ذکر ہوتا آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور میں ان کے قائے مقام لوگ ہیں یعنی جو لوگ اپنے دل سے اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کی تصدیق نیک عمال کے ذریعے کی کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس کے قبل کھانے کو دیا گیا تھا جنت کے پھل ناموں میں متشابہ ہوں گے لیکن ان کے مزے مختلف ہوں گے ایک دوسرا قول ہے کہ رنگوں میں متشابہ ہوں گے لیکن ان کے نام مختلف ہوں گے ایک تیسرا قول ہے کہ جنت کے پھل خوبصورتی، لذت اور ذائقے میں ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہ ہر اعتبار سے پاک ہوں گی ان کے اخلاق ان کے خلقت ان کی زبان اور نظر سب کچھ میں طہارت اور پاکیزگی ہوگی مفسرین نے لکھا ہے کہ حیض نفاس منی پیشاب یا پاخانہ تھوک رینٹ اور بدبو سے پاک ہوں گی اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے انتہائے سعادت یہ ہوگی کہ ان تمام گونہ گون نعمتوں کے ساتھ وہاں کی زندگی دائمی ہوگی نہ نعمتیں ختم ہوں گی اور نہ موت لاہق ہوگی